موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنر پیولوجی جب نمبر 23 کے اندر آج کے لیکچر کے ہم ٹیشو کلچر کے بارے میں پڑھیں گے ٹیشو کلچر ٹیکنیک ٹیک ہے نام سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہم کوئی ٹیشو کلچر کرنے کی کوشش کریں گے مطلب ٹیشو تو آپ کو پتہ ہے ایک collection of cells ہوتی ہے جو کہ ایک فنکشن پر فارم کر رہے ہوتے ہیں ٹی سو ان 1902 اب اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں ان 1902 ایک سائنٹس تھے جرمن بوٹینس جو پلانٹس پر کام کرتے ہیں جس کا نام تھا گوٹ لائب لائب لائی بی ہیبر لینڈ ہیبر لینڈ ٹھیک ہے ان 1902 انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا کہ جو پلانٹ سلز ہیں انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے جو ان کا فرمان ہے کیا فرمان تھا کہ پلانٹ سلز ٹھیک ہے اور ٹوٹی پوٹینٹ ٹھیک ہے ٹوٹی پوٹینٹ ٹھیک ہے اب آپ پوچھیں گے ٹوٹی پوٹینٹ ٹوٹی پوٹینٹس ملٹیپل پوٹینٹس اسے سلز کے اندر زیادہ پوٹینٹس جو دولپ کرسکے ہیں کسی بھی اورگنیزم ٹھیک ہے ٹوٹی پوٹینٹس ٹوٹی پوٹینٹس ٹوٹی پوٹینٹس ٹوٹی پوٹینٹس ٹھیک ہے ہر پلانٹ کا سلز پورا جنیٹس پوٹینٹس ہوتا ہے کہ وہ پورا پلانٹ بن سکتا ہے صحیح اور یعنی اس طرح ہم نے اندازہ لگایا کہ اس سے کیا بطم فول جینریک پوٹینشل سے ہمیں کیا اندازہ ملے گا کہ therefore یعنی ایک سنگل سیل کوڈ بکم کمپلیٹ پلانٹ ٹھیک ہے کہ ایک سنگل سیل اکیلا سیل جو انسا ہے نا یعنی ایک خلیا بھی پورا پودا بنا سکتا ہے سنگل سیل کود ڈویلپ انٹو یا کود بکم ایک سنگل سیل کا مدرب یونی سن لیل سیل ہے جو کھے ملٹی سن لیل سل پورا پودا بڈی بنا سکتا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح ایک اور سنینٹس ہوا گیا ہے گوٹ لیپ ہبارلینٹ ٹھیک چھو ٹو ایک سنینٹس تھا پھر ایک سنینٹس تھا بھی نین ففتی ایٹ کیونہ تھا ٹھیک ہے وہ بی بورٹنس تھا کارونال ٹھیک ہے جب ہے ان انہیوں تین فیفٹی ایٹھ ا آہ سینٹسٹ آہ سینٹسٹ کارنل اے ایف سی سٹیورڈ ایف سی سٹیورڈ ٹھیک ہے کارنل سٹینڈ فرین یہ آرمی کا رینکہ ہوتا ہے کارنل نے آرمی کا ایک بارٹنیستہ گے نہیں کہتا éra بارٹنیسٹ ٹھیک ہے اچھا ٹیشو کلچر کو سارے ایکسپریمنٹ چون سے نا وہ پلانٹس پہ ہوئے اس لئے وہاں پہ پلانٹس کے بارے میں ہم سارے ٹیشو کلچر کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے سو اس نے کیا تھا کہ اس نے سیل سے پورا ایک کمپلیٹ کیرٹ پلانٹ یعنی جو گاجر کا پودا ہوتا وہ بنایا تھا ٹھیک ہے یعنی اس نے کیا کیا کہ سیل لیے ملہب سیل کون سے تھے فلوئیم سیل تھے ٹھیک ہے اس کو کلچر کیا ٹھیک ہے کہ پورا گاجر کا پودا اس نے اس میں ڈیویلپ کروایا تھا ایرسی سٹی ورڈ کے بارے میں ٹھیک ہے اس نے کلچر کے اندھے تھوڑا سی نیوٹرنٹس پہ گرے آئیڈ کیے ٹھیک ہے اس کے اندھے اس نے ایڈیشن کی اس کی نیوٹرنٹس جو کہ اس کے لئے ضروری تھے ٹھیک ہے اس کے پورا اسے پلانٹس گروھ کر رہی ہے کہلیں کہ نائنٹین زیرو ٹو سے لے کر نائنٹین فیفٹی ایٹھ تک بیچ میں یہ جو گوٹلے کی جو کہلیں کہ سٹیٹمنٹ تھی یہ انپریکٹیکل تھی لیکن پھر جب ایرسی سٹی ورڈ نے اس کے پر ایکسپیرمنٹ کیا تو اس کے بعد پھر سب جان گے کہ یہ پریکٹیکل چیز ہے صحیح تھیوری نہیں ہے بلکہ یہ پریکٹیکل چیز ہے اس کے بعد پھر اس کے بعد بہت سے ایکسپیرمنٹ سٹارٹ ہو گئے ٹھیک ہے یہ ہے سائیکنڈ سائنٹسٹ اس کے بعد اب مارڈرن ایج میں بھی بہت سے سائنٹسٹ بہت سے کلچرز یوز ہوتے ہیں ٹیشو کلچر ٹیکنیکز یوز ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آگے پھرزید پڑیں گے اس کے بعد اگر آپ سیمپل سی ڈیاگرام دیکھیں تو وہ اس طرح سے ہے مطلب آپ نے کیا کیا ہے کہ کوئی بھی سیلز کٹ کیے کسی بھی ریجن سے اسے آپ نے کلچر پلیٹ میں ڈالا کلچر پلیٹ کے اندر پھر آپ نے کلچر پلیٹ میں کیا ہوتے ہیں سارے اگر موجود ہوتے ہیں جس کے دن گروہ میڈیم ہوتا ہے نیوٹرنز اور ہارمونز بگرہ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس میں اس نے گروہ کروایا ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے پودے نکل آئے اور اس کو پھر آپ گروہ کروا سکتے ہو کہیں بھی بھی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کی کاپنگ کر رہے ہو ٹھیک ہے ایک سیکشن ریپروڈکشن ہے ایک قسم کی کہ آپ سیلز کو پورے پلانٹ میں کنورٹ کر رہے ہو صحیح اچھا اب ٹیشو کلچر کے اندر ٹیشو کلچر میں ٹیشو کلچر میں بہت سی ٹیکنیکز یوز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے مطلب جو ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے اس میں ایک ہوگی کافی ٹیکنیکز آجاتی ہیں جن میں سے ہم جو پڑھیں گے اس میں ایک مائکرو پروپیگیشن ہے مائکرو پروپیگیشن اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم کس طرح ایک سیل سے پورا پلانٹ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہے ہمارے پاس جس کے طرح کیلس فارمیشن ہوتی ہے اس سے ہم کہلیں گے سمیٹک ایمبریو میتھڈ کہہ سکتے ہیں سمیٹک ایمبریو میتھڈ اور لاسٹ میں ہم جو ٹیکنیک فڑھیں گے وہ ہوگی انثر کلچر انثر کلچر ٹیکنیک سو مائکرو پروپیگیشن سمیٹک ایمبریو میتھڈ ہے فارمیشن میتھڈ کے لیے اس میں گیلس بنتا ہے اس کے علاوہ انثر کلچر ٹیکنیک ہے ٹیکنیکہ ہے ٹیکنیک تےush تیچیک میکرو پروپیگیشن سمیٹک کو پارکشن حضہ سمان除ھ میں بھی پر خوانوزعمگی مایکرو پروپیگیشن میں پاس کیا ہوتا ہے یہ کوئی کمرشل میتھڈ ہے کمرشل میتھڈ زماردان بہ وتیناد میکرو پروپیگیشن میں آپ کیا کہیں گے کہ پلانٹ کا پارٹ لیں گے فارجمپل ہم یہاں پہ پلانٹ سے کوئی بھی نہیں ملکہ لیف کا حصہ لے لیں گے اس کی سٹم کا حصہ لے لیں گے عموما کوشکی رہتی ہے میریسٹیمیٹک ٹیشوز ہوں جس کے اندرہ بلیٹی اور دوائیڈ ہونے کی ٹھیک ہے تو ہم فارجمپل اپیکل میریسٹم کو اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب جو شوٹس کے ٹاپ پہ ہوتی ہے یعنی جو ایمبریونک ٹیشوز کی کہہ لیں گے میریسٹیمیٹک ٹیشو اور ایمبریونک ٹیشوز آپ کے پڑھے ہوں سو میریسٹیم ہوتا ہے آپ کے پاس میریسٹیم کو آپ لیکویڈ میڈیا پہ لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکویڈ میڈیا جس طرح اوپر بنا ہوئے جس طرح کر کے ہی ہوگا جس کے اندرہ پانی ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندرہ آپ ڈال دیں گے پھر اس کے اندرہ آپ اسے.... ملددہ مزید اس میں آپ کیا ڈالنگے ڈای لیں گے ہرموز میں آگزنز ہوں گے اور جبرلینز ٹھیک ہے آگزنز حق سائٹوکالنز بھی یوم آد ٹھیک ہے ہرموز آ جاؤ جائیں گے اس کے اندرп میں اس کے اندر اس کی ایک دالنگے آپ نیوٹرینٹس ٹھیک ہے جو بھی پلانٹس کو نیوٹرینٹس چاہیے انہیں چیلانٹس ہوگی؟ انہیں نیٹروزن چاہیے پروٹین سنسز کے لیے تو سارے نیوٹر ساب ڈالیں گے پھر اس لیکویڈ میڈیا میں یہ جو میسٹیمیٹک ٹیشو ہے یہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے گا لیکن یہ ڈیویلپ ہوگا اور نئی پلانٹس بنیں گے ان پلانٹس کو آپ کیا کہیں گے کلونر پلانٹس پر ایسے پلانٹس کا کلر گرین ہوتا ہے لیکن ہم یہاں پر بلیو سے بناتے ہیں ایسے پلانٹس میں چار بناتے ہیں کونسے پلانٹس ہوں گے یہ اسے آپ مونو کلونر پلانٹس یا کلونر پلانٹس کہہ سکتے ہیں کلونر پلانٹس ٹھیک ہے کلونر پلانٹس کو کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ کلوننگ کا پروسس ہو رہا ہے یعنی آپ ایڈینٹیکل کارپیس بنا رہے ہیں ایک ہی پلانٹس سے ایسے پلانٹس کلونر پلانٹس اچھا اس میں مریسٹیم ٹیشو کا لینے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے یعنی اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے اللہ پہار رہے ہیں کلونر پر لینے فائیوٹ جانسی سوق کلونر پر silent مریسٹیم ٹیشو tiếp ہوتا ہے پلانٹ کے اندر اور اس وجہ سے پھر آپ کی جو کہہ لیں کہ نئی کلونل پلانٹس آئیں گے وہ نارمل آئیں گے ٹھیک ہے ان پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا وائرل انفیکشن نہیں ہوگا صحیح اور آگے ہم دوسرے یہ پہلا میتھڈ ہوگا جس کا ہم نے میکرو پروپاگیشن کے بارے بات کی کیا ہوا کہ میسٹیمیڈک ٹیشوز ہم نے لیے اسے ہم نے لیکویڈ میڈیا میں گروہ کروایا اس کے بعد جو پلانٹس ہمارے پاس گروہ ہوں گے اسے ہم کلونل پلانٹس کہیں گے اور لیکویڈ میٹے کے نامے سارے نیوٹرنٹس بغیرہ آگزنز جیبرا لینز ہارمونز ایٹ کرنے پڑھیں گے صحیح یہ ہو گیا ہمارے پاس پہلا میکرو پروپاگیشن کا میتھڈ اب ہم سیکنڈ میتھڈ پہ جاتے ہیں which is سومیٹک ایمریو میتھڈ سومیٹک ایمریو میتھڈ جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ جو پلانٹ سیلز ہیں پلانٹ سیلز آر ٹوٹی پورٹنٹ ٹک ہے کہ ٹوٹی ٹوٹی پورٹنٹ کیونکہ پلانٹ سیلز ٹوٹی پورٹنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر جنیٹک پوٹینشل ہوتے ہیں یہ پورے پلانٹ میں دولپ ہو سکتے ہیں سو کیوں نہ ہم پلانٹ میں سے کوئی مدھب پلانٹ ہے فر ایزمپل پلانٹ دے دیتا تھا پلانٹ ٹک ہے ٹوٹی پلانٹ جس کے لیوز بھی لگیں ہوں گے ٹک ہے کیوں نہ ہم اس میں سے کوئی ایک سل لیں اور سل کا ہم نوکلیس لائدہ کریں یا نوکلیس نہ بھی لائدہ کریں ایک چیز ہوتے جسے ہم کہتے ہیں ہم پروٹوپلاسٹ پروٹوپلاسٹ کیا ہوتا ہے بھلا نہیں جس کے لئے سائٹوپلاسٹ سائٹوپلاسٹ پلس نوکلیس سائٹوپلاسٹ پلس نوکلیس تو پروٹوپلاسٹ ہوتا ہے سو پروٹوپلاسٹ کے اندر ہم کیوں نہ ایسی موڈفکیشن کریں کہ یہ پورے پلانٹ میں ڈیلپ ہو جائے کہ پروٹوپلاسٹ پورا کیا بنا لے پلانٹ بنا لے سو سب سے پہلے تھا آپ نے سیل کہہ لیں کہ ایکسکلیوڈ کروانوں کا پلانٹ باڈی سے ٹھیک ہے جو کہ ڈونر پلانٹ اسے ہم کہیں گے for example it is a ڈونر پلانٹ جہاں سے آپ سیل لے رہے ہیں ڈونر پلانٹ سے سینل لیا اس کے پر آپ نے انزائم ایکشنز کیے انزائمز اور انزائمز کیا کریں گے ڈائجسٹ وال ڈائجسٹ والو پلانٹ ٹھیک ہے پلانٹ سیلز پلانٹ سیل کی والز کو جو باہر سائٹو پاسم کہ情�ی ترجم larva ہوتی ہے اس کو ڈائجسٹ کریں گے پیچھے کہ رہا جائے گا سائدو پلازم نکللز doğدد Staff اور میمبرین т aprendy پلانٹ سیل وال اس کے بعد ہمارے پاس پلانٹ پلانٹ اے ابھریا رہا جائے گا اسنا پلانٹ�لاسٹ کا whipping کہہ رہا دیں گے کیونکہ ہم نے اس کے اندر سارے انگریڈینٹس ایڈ کریں گے ہم ٹھیک ہے اور اسے ایسا انوائرمنٹ دیں گے کہ وہ ڈوائیڈ ہونا شروع ہو جائے نئے سیلز بنانا شروع کر دیں گے اس میں ری جنریشن کی ایبیلیٹی آجائے یعنی پروٹوپلاس کیا ہوگا یہاں پہ ری جنریٹ ہوگا ری جنریشن آجائے گی اس کے ری جنریشن کی ایبیلیٹی سے کیا مرد بلدہ ڈوائیڈ ہونا سٹارٹ کر دے گا اور پھر ہم اس کے سارے نیوٹرنس پروائیڈ کریں گے اسے اور سارے ہارمونز بغیرہ دیں گے اچھا یہ جو پروٹوپلاسٹ ہے یہ یہاں پہ مین چیز ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم نے باڈی ہی نہیں اچھا یہ سارے سومیٹک سیلز ہیں یعنی پلانٹ باڈی سے حاصل کر رہے ہیں مطلب اس کے اندر کوئی ہم نے اس کی پلانٹ کی اووری یا پھر ہم نے پولن گرینز نہیں چھیڑے یہ سب کونسے سیلز ہیں سومیٹک سیلز ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو پروٹوپلاسٹ ہوگا اسے ہم بعض وقت ریفر کرتے ہیں ایز سومیٹک ایمبریو ٹھیک ہے اسے ہم کہیں گے سومیٹک ایمبریو اور سومیٹک ایمبریو کو آز وقت ہم گرو کرواتے ہیں ایم لارج اماؤنٹ ٹھیک ہے کافی زیادہ اماؤنٹ میں ہم اسے گرو کرواتے ہیں ان بائیو ریکٹرز ان بائیو ریکٹرز اب اب سوچ رہے ہیں کہ بائیو ریکٹرز کیا ہوتے ہیں بائیو ریکٹرز بھی کہلیں گے کہ ڈرم ٹائپ کہلیں کنٹینرز ہوتے ہیں جس کے اندر ہم نے جتنی بھی نیوٹرنٹس ہیں یا ہارمونز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم پروائیڈ کرتے ہیں اس کے اندر سیلز گرو کرتے ہیں اس کو ہم بائیو ریکٹرز کہتے ہیں سو ان سومیٹک ایمبریو میتھڈ ہم باز کرتے ہیں انڈیسٹرل سکیل کے پر جب ہم نے پروڈکشن کرنے ہوتی ہے پلانٹ سیلز کی تو ہم کہ کرتے ہیں کہ اس کے سومیٹک ایمبریو کو بائیو ریکٹرز کے اندر گرو کروانے شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے اندر کافی زیادہ ہمارے پاس گروتھ آ جاتی ہے اس میں بہت سی اگزیمپلز ہیں جو ہم بائیو ریکٹرز کے اندر بناتے ہیں اس میں ہم پوٹیٹوز، ٹومیٹوز، سیلری، اسپیرگرس اور اورنومنٹل پلانٹس جتنے جو کہ اب سجاتے ہیں لیلیز، بیگونیاز، آفریکن وائلیٹس ہیں یہ آپ کی بک میں اگزیمپلز ہیں میرے زبانی یاد نہیں ہے میں بھی بک سے دیکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو صحیح؟ پروٹو بلاس جو کہ ہم نے کہاں سے حاصل کیا پلانٹ کے سیل سے بارڈی کے سیل سے یعنی سومیٹک سیل سے اور اس کو ہم نے لارج بائیو ریکٹرز کے اندر گروہ کروایا اور اس کی ایڈینٹیکل کاپیز کو یعنی ہم ملینز کے اندر کہہ رہے ہیں یا تھاؤزنڈ کے اندر ہم حاصل کر سکتے ہیں صحیح؟ اور یہ اپلائے بھی ہو رہی ہے اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پروٹو بلاس انزائیم ایکشن جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس ٹیم میں بعض کا جو سیل کا ڈینے ہوتا ہے وہ بھی ڈیمیج ہوتا ہے یعنی انزائیم ایکشن کے وجہ سے جو سیلیلر ڈینے اس کے اندر بھی موٹیشن آ جاتی ہیں تو اس طرح جو موٹیشن آتی ہیں جو کہ مطلب کلونل جتنے بھی کلونز ہم بنائیں گے اس کے اندر جو موٹیشن آئے گی ویسے جو کلوننگ کا پروسس ہے اس کے اندر اڈینٹیکل کپیز بنتی ہے موٹیشن نہیں ہوتی لیکن اس کیس میں کیونکہ ہم سیلیلر ڈینے میں انزائیم سے ٹریٹ کرتے ہیں تو ڈینے میں موٹیشن آ سکتی ہیں اور اس قسم کی موٹیشن کو ہم کہتے ہیں سوما کلونل ویریشن ساوما ساوما کلونل ویریشن ساونا کلون لیکنوس کلونل ویریشن ساو رہی kerہے ہیں جب ہم ت vibe سامیٹیک Eric صاحب سامی despج Lakhi انتھر کلچر آپ کو پتا ہو کہ انتھر جانسا ہے وہ میل ریپروڈکٹیو آرگن ہے پلانٹس کے اندر یہ پولنگ گرینز بناتا ہے جسے ہم زردانے بھی کہتے ہیں اور ہم اس میں کیا کریں گے ہم انتھر کو ہی پکڑیں گے پھلے نام لکھ لیں انتھر کلچر ٹیکنیک ہے کس کی تھرڈ ہے ٹیشو کلچر کے اندر ٹیسری ٹیکنیک ہے ٹیشو کلچر ٹیکنیکس کے اندر ہم جو مچھور انتھر ہوں گے جو پکڑیں گے اور اسی کو گروھ کروائیں گے اس کو ہم لیکویڈ میڈیا میں لے جائیں گے میڈیم کے اندر لے جائیں گے جہاں پہ ہم اس کے اندر ویٹامینز گروھ ریگولیٹرز ملک فیکٹرز اور ہرمونز بقیرہ ڈال دیں گے پھر جو پولنگ گرینز ہوں گے وہ ڈوائیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو بتا ہو کہ انتھر جو پولنگز ہوتے ہیں انتھر جو کیا ہے میل پارٹ اس کے اندر کیا ہوتے ہیں پولنگ گرینز ڈوائیڈ ہوتے ہیں جو کہ ہپلائیڈ ہوتے ہیں صحیح اور پولنگ گرینز پھر آگے آپ کو بتا ہے کہ پولینیشن ہوتے ہیں جس کے بعد فرٹلیزیشن ہوتے ہیں جسے ہم ڈبل فرٹلیزیشن بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے صرف انتھر لیا مچور انتھر اور اس کے اندر ہم نے پولنگ گرینز کی اپلائیڈ ڈیوین کروائیں گے اور اس کے اندر سارے نیوٹرنس اگرہ ایڈ کریں گے ان پولنگز کو جب ہم ٹریٹ کرتے ہیں اس کے اندر جب ہم ہارمونز ڈالیں گے اور اس میں ہم کہلیں کہ نیوٹرنس پروائیڈ کریں گے اس کو اس طرح کو انوائرمنٹ پروائیڈ کریں گے پروائیڈ ہو تو جو پولنگ گرینز ہیں یہ پرو ایمبریوز کی شکل لے لیتے ہیں کہلیں کہ پرو ایمبریوز یعنی ایمبریوز مطلب ایک تو ہوتا ہے ایمبریو مطلب جو کہ آگے ڈیویلپمنٹ کے سٹیجز میں ہوتا ہے مطلب زائیگورٹ کے بعد جو ایمبریو بنتا ہے یہ پرو ایمبریو ہے مطلب اس میں فرٹلائزیشن نہیں ہوئی لیکن انوائرمنٹ اس طرح کا پروائیڈ گیا کہ وہ ایمبریو کی شیب میں چلا گیا اور وہ اب ڈیویئن سٹارٹ کر دے گا ٹھیک ہے اور ڈیویئن کے بعد نہیں ہے ڈیویلپمنٹ کے بعد ڈیویلپمنٹ کے بعد پرو ایمبریو جو ان سے ہے وہ ہیپلائیڈ پلانٹ بنا لے گا ہیپلائیڈ ڈاٹر پلانٹ بنا لے گا یعنی اس اسی پولنگ گرینز کو ہم نے کنورٹ کر دیا اس کے اندر پلانٹ کے در بائی پروائیڈنگ انوائرمنٹ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہیپلائیڈ پلانٹ کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں کیمیکلز کے ذریعے دیکھا سم ٹائمز کیمیکلز کے ذریعے ہم ٹریٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ڈیویلپلائیڈ ڈوپلیکیشن ہو سکے ڈوپلیکیشن آف جینز جینز کی ڈوپلیکیشن ہو سکے اور دوسرا ہیپلائیڈ پلانٹ جو ہم آگ سے بناتے ہیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ریسیسیو ٹریٹ کون سے ہیں ڈومیننٹ ٹریٹ کون سے ہیں ایک ہی پلانٹ کے تو ہم پھر اس کی کیا کرتے ہیں یہ انثر کلچر ٹیکنیک اپلائی کرتے ہیں پھر ہم اس سے ریسیسیو ٹریٹ کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک اس طرح کلچرنگ ٹیکنیک سے اسی تین کسم کی ہم نے پڑھ لیں جس کے اندر سے پہلے میکرو پوپیگیشن تھا سیکنڈ وان سومیٹک ایمبریو ٹیکنیک تھی انثر کلچر ٹیکنیک ہے جو کہ ٹیشو کلچر ٹیکنیک کے اندر آ رہا ہے اندر لازٹ کے اندر ایک ٹیکنیک ہو رہا ہے جسے ہم سیل سسپنشن ٹیکنیک کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹیشو کلچر میں نہیں آتی لیکن پھر بھی اسے اس میں انکلوڈ کیا ہے سیل سسپنشن ٹیکنیک اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی انڈسٹری کا پروڈکٹ ملدہ انڈسٹریل پروڈکٹ کوئی حاصل کرنا ہے کوئی پلانٹ ہے وہ کوئی خاص قسم کی کہلیں کہ میڈیسن پروڈیوس کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک پلانٹ ہے جس کا میں نام لیتا ہوں سینکونا لیجریانا 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 ٹھیک ہے سینکونا لیجریانا جو ان سے ہے یہ قوینین بناتا ہے ٹھیک ہے میڈیسن قوینین سینکونا لیجریانا جو ان سے ہے وہ قوینین پروڈیوس کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم اس کے بیچ لائیں گے بیچ کو زمین میں ڈالیں گے زمین کے بعد پودا ہوگے گا اگنے کے بعد پھر ہم اس میں سے بیچ میں سے چیزیں نکالیں گے ٹھیک ہے یہ بہت سلو پروسس ہو جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں سینکونا لیجریانا جو ان سے پلانٹ میں سے سل لے کے ان کا سسپنشن بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے سب کو مند بھی والا دوسرے جب سوچیں کہ سسپنشن کیستہ بنائیں گے ہم لوگل powderی میڈیا میں لے گے اس ہم mudhanCs اللے کے دال کرے الاد الادہ جو ح Spiel جس طرح ہوتا ہوں جو کچھ کچھ جس tahu جس لیوٹس بنا رہے ہیں ج کچھ ان لائے نہیں نوجہ سے وہ حاصل ہوں سلز کو الگویڈ میڈیا کے پھیلا کر پڑھ سنестно ہم ا وہ نیوٹرینت وغیرہ ہم اپنے حرمونز پروائیڈ کریں گے وہ گروہ بھی کریں گے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا سسپنشن سے ہمیں کوئی نین بھی حاصل ہو رہی ہوگی اور وہ بھی لارج اماؤنٹ میں ٹھیک ہے ہم اس طرح لارج اماؤنٹ میں سے ہمیں یوز کا سکتے ہیں اور ابھی کوششیں کی جائے جائیں کہ کس طریقے سے یہ جو سسپنشن ہے اسے بائیو ریکٹرز کی کیلئے کے اندر ڈالا جائے ٹھیک ہے جو کہ ہم نے پیچھے پڑھے تھے کس کے اندر کونسا میتھڈ تھا بھلا سمیٹک ایم بیڈیو کے اندر ٹھیک ہے بائیو ریکٹرز کے اندر ڈال کے ہم مزید اس میں سے ہم زیادہ اماؤنٹ میں اپنا پروڈکٹ حاصل کرسکیں ٹھیک ہے سو یہ بہت سی اندسٹریز کے اندر ڈال یوز ہو رہا ہے فارزمپل ڈرگ پروڈکشن جس طرح کے اپنے کیونین کی اگزمپل لیس کے لاؤں کاسمیٹکس اور اگریکلچر کیمیکلز بنانے میں بھی اسے استعمال کیا جا رہا ہے سو یہ آج کا لیکچر ہو گیا ہمارا سارا کی اس کے بارے میں ٹیشو کچھر ٹیکنک کے بارے میں آگے ہم جنیٹک انجینئنگ پلانٹس کے بارے میں بات کریں گے